دوستو اگر آپ بھی آج بھارتی ٹیم کے وشو چیمپئن بننے سے بہت خوش ہے روہت اور کوہری کو مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو پہلے ٹیم انڈیا نے ٹی ٹوینڈی وشو کپ دوہزار چوبیس کے فائنل میں افریقہ کو روند کر سترہ سال بعد سجایا وشو کپ کا تاج اپنے سر پر پھر آئی سی سی اور بی سی سی آئی نے مل کر کر دی بھارتی کھلاڑیوں پر پیسوں کی بارش روپے دیکھ کر پوری دنیا کے اڑ گئے ہوش تو آخر ورلڈ کپ کا فائنل جیتنے کے بعد کس ٹیم کو کتنے روپے ملے ہیں بھارتی کھلاڑیوں کو کونسے اوارڈ اور کتنے کروڑ روپے دیے گئے ہیں ساتھی ساتھ لوزر ٹیم افریقہ اور پاکستان جیسی ٹیمیں بھی کیسے مالا مال ہو گئیں سب کچھ تو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیے گا انتے تک لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہیت اور کوہلی میں کون سب سے مہان کھلاڑی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو انتیس جون دوہزار چوبیس کی تاریخ کو اتحاس کے پنوں میں ٹیم انڈیا نے سنہیرے اکشروں میں لگ دیا کیونکہ یہی وہ حسین رات ہے جب سالوں پرانے گیارہ سالوں کے انتظار کو ختم کرتے ہوئے روہیت کی کپتانی میں ٹیم انڈیا نے ساؤتھ افریقہ کو دھول چٹا کر ٹی ٹی ورلڈ کپ کا کتاب اپنے نام کیا اور وشو چیمپین کا تاج اپنے سر پر سجایا ہے حالانکہ یہ چنوٹی آسان تو بلکل بھی نہیں تھی کیونکہ کاٹے کے رونگٹے کھڑے کر دینے والے اس مقابلے میں انتیم گیند پر کہہ پانے والا مقابلہ ناممکن تھا کہ کونسی ٹیم بازی کرنے والی اپنے نام مقابلہ ترازو پر لٹکا ہوا تھا جس میں ٹیم انڈیا کی سازیں اب تک حلق میں پھسی ہوئی تھی لیکن انت میں بھگوان نے ہمارا ساتھ دیا اور 140 کروڑ بھارتیوں کے زخموں پر مرہم بھی لگا دیا اس مائچ میں ٹیم انڈیا نے بھلے کیول 176 رن بنائے ہو سب نے سوچا تھا کہ یہ لکش کم پڑ جائے گا لیکن جسپرید بمراہ اور اشدیب کی لا جواب گیند بازی کے چلتے ٹیم انڈیا نے اس مقابلے میں تگڑی واپسی کی افریقہ کے ٹاپ آرڈر کو نیستے نابوت کیا تو پھر جب کلاسین کے 27 گیند پر 52 رنوں کی تابر توڑ بدولت افریقہ میچ میں واپس کر پائی تو پھر جب کلاسین نے 27 گیند پر 52 رن کی بودولت افریقہ میچ میں واپس کری تو انہیں جیت کے لئے 24 گیند پر صرف 24 رن چاہیے تھے تب ہاردک پانیا نے آتے ہی سب سے بڑی مشلی کلاسین کو آؤٹ کر ٹیم انڈیا کی تگڑی واپسی کروائی تو پھر بمراہ کے ساتھ مل کر ارشدیب نے میچ کو فسا دیا بمراہ نے مارکو جانسن کا شکار کر ٹیم انڈیا کی طرف میچ کو جھکایا انتیم آور میں جب افریقہ کو جیت کے لئے کیول 16 رن چاہیے تھے تب پہلے گیند پر ہاردک نے افریقہ کی آخری امید ڈیوڈ میلر کا شکار کر ٹیم انڈیا کی جیت نے 99% سنشت کر دی تھی اور انتیم گیند پر ٹیم انڈیا نے جیت کا جھنڈہ کار کر افریقہ 2000 ٹی ٹوینٹی وشفگپ کی چیمپئن کی ٹروفی اپنی نام کر رہی اس کے بعد تو جیت کا جشن اپار ہے پورے ہندوستان میں ایسے جشن منائے جا رہے جیسے دوبارہ دیوالی منائی جا رہی ہو سب ہی بھارتی ہے کھلاڑی بہت خوش تھے روہیت کوہلی کی آنکھوں سے آسو آ گئے تھے کپتان روہیت کے نے کوہلی کو گلے لگایا سب کو بدھائی دی ہندوستان کا جھنڈہ سٹیڈیم میں گار کر انہوں نے جیت کا جشن میں چار چاند لگا دیے تو وہیں اب افریقہ اور انیہ ٹیموں کو بھی اب ان کی محنت کا انعام دیتے ہوئے مالا مال کیا گیا اور ان پر پیسوں کی بارش کی گئی وشف چیمپین بھارت کو کروڑوں روپے ملے روہیت شرما ویرات کوہلی جسپریت بومرہ آخر مالا مال تو ہوئے ہی ساتھ میں سوریا اور روہیت شرما افریقی کھلاڑیوں کی بھی قسمت چمک گئی ہے تو آخر کار کسے کیا ملا چلیے آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے سب کو بڑا نام نکل کر آتا ہے ویرات کوہلی کا جنہیں اس مقابلے میں ان کی شاندار پاری کے لیے من آف دا میچ کا آوارڈ دیا گیا کیونکہ انہوں نے ان کے ہی چھیتر رنوں کی بدولت تیم انڈیا یہ مقابلہ جیت پائی ہے انہیں ٹروفی کے ساتھ ساتھ دس لاکھ کی بڑی دھنراشی بھی سوپی گئی اور یہ آوارڈ لیتے سمیں ویرات کوہلی کافی خوش تھے حالانکہ جاتے جاتے انہوں نے ٹی ٹوینٹی سے سنیاس کا اعلان کر دیا ہے جو ان کے فینس کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا لیکن ویرات یہ فیصلہ لے کر کافی خوش تھے اسی لئے انہوں نے فینس کو بھی اس میں کوئی آپتی ان کے نہیں تھی کیونکہ ویرات کوہلی نے خود ہی ان کا سپنا ان کا سچ ہو گیا تھا اور اس میں بیس ٹائم نہیں ہو سکتا تھا اس سے سنیاس لینے کا تو وہیں دوستو اگل ایوارڈ ملا ہے سب سے چاہیتے جسپریت بومرہ کو جی ہاں جسپریت بومرہ نے اس ٹونمنٹ میں سب سے اپنی ادھک گین بازی سے تہل کا مچایا ہے جس کے چلتے جسپریت بومرہ کو اس ٹونمنٹ میں من آف دا میچ ٹونمنٹ کا خطاب دیا گیا ہے انہیں کیول ایک چمچماتی ٹروفی دی گئی ہے ساتھ ہی ساتھ جسپریت بومرہ کو پندرہ لاکھ روپے کی بھاری بھرکم رکم بھی ان کی محنت کے لیے دی گئی ہے اور یہ ایوارڈ پانے کے بعد تو جسپریت بومرہ خوشی سے ہی اچھل پڑے تھے انہوں نے اپنے فینس اور روئی چرمہ کا دھنیواد کیا اور ساتھ ہی ساتھ اتنا بڑا ایوارڈ پانے کے بعد تو ایسا لگ رہا تھا ان کی خوشیوں میں چار چاند لگ گئے ہیں اس کے بعد دوستو چلیے بات کرتے ہیں آخر چیمپین ٹیموں کو کتنے کروڑ روپے ملے ہیں تو آپ کو بتا دے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا کتاب جیتنے کے لیے ہماری پیارے ٹیم انڈیا کو بھارتی ہے کپتان روحی چرمہ کو کل بیس کروڑ روپے دیے گئے ہیں جو کتنی بڑی رقم ہے یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کیول یہ ہی نہیں ملا بلکی آئی سی سی اور جیشاہ کی طرف سے اسپیشل گولڈ میڈل بھی باری باری سبھی بھارتی کھلاڑیوں کو دیے گئے ان سبھی کو بے حد اسپیشل سمان دیا گیا اور جیشاہ نے سب کو سینے سے لگا کر ان کو تھینکیو بھی بولا اس کے ساتھ ساتھ ہرے کھلاڑی کو جیشاہ نے پانچ پانچ لاکھ روپے اپنی طرف سے پرسنلی دینے کا اعلان کیا ہے جس نے ان سبھی کھلاڑیوں کو خوشیاں تو ان کی دوگنی کر دی ہے تو وہیں دوستوں آئی سی سی نے کسی کو نراش نہیں کیا بلکہ بھلی ساؤت افریقہ وشو کپ نہیں جیت پائی لیکن رنر اپ ہونے کے ناتے بھی انہوں نے اب ٹیم انڈیا کو آ دی دس دشملہ چھ کروڑ روپے کی بھاری بھر کم رقم سوپی ہے جو ان کے چہرے پر مسکان لانے کے لیے کافی تھا پہلے تو افریقی کھلاڑی اس بات پر بھروسہ نہیں کر پائے کہ ہارنے کے باوجود بھی انہیں اتنی بڑی رقم دی جا سکتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ سیلور میڈل پانے کے بعد سبھی کھلاڑی چونک گئے نوے پوزیشن پر سے لے کر باروی پوزیشن تک کی چاروں ٹیموں کو سبھی کو دو دشملہ چھ کروڑ روپے پرسنلی دیے گئے ہیں تو وہیں تیروی پوزیشن سے بیسوی پوزیشن پر موجود سبھی ٹیموں کو ایک دشملہ آٹھ ساتھ کروڑ روپے آئی سی سی کی طرف سے دیے گئے ہیں جو کہ آئی سی سی کی دریہ دلی کو دکھاتا ہے اور انہوں نے دکھا دیا کہ ورلڈ کپ میں کسی کی محنت پانی میں نہیں ملنے والی ہے پھر آتی ہے باری دوستو سب سے من اوارڈ کی جو ہے وشو کپ کی ٹرافی تو بھارتی کپتان روید شرمہ کے ہاتھوں میں چمچماتی ہوئی ٹی ٹوینٹی وشو کپ کی ٹرافی دی گئی ساتھی ساتھ انہیں بیس کروڑ روپے دیے گئے لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ٹرافی تھی جس کے لیے ان سبھی بھارتی کھلاڑیوں نے اتنے سالوں سے محنت کی گیارہ سال بعد ہندوستان وشو چیمپئن بنا ایسے میں یہ ایتیہاسی کا لمحہ تھا تو پیسوں کی بات تو بھولی جائیے بیس کروڑ روپے تو بیسی زیائی خود اپنے کھلاڑیوں کو انعام کی طور پر دے دے گی یہ ان کے لیے کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے لیکن ایسے اسی جتنی بڑی قیمت وشو چیمپئنٹ کی دے رہی ہے وہ اپنے آپ میں قابل تعریف ہے کہ ہمارے بھارتی کھلاڑیوں نے نہ کیول نام اور عزت کمائیے بلکہ اب کروڑ روپے بھی اپنی جھولی میں بھر کر لے کر آئے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی بڑے بڑے انعام انہیں کھلاڑیوں کو ملے ہیں جائز ٹورنمنٹ میں سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باز رحمت اللہ گرباز کو بھی پندرہ لاکھ روپے ملے تو وہیں ٹورنمنٹ میں سب سے زیادہ سترہ وکٹ لینے والے عرشدیب سنگھ کی بھی قسمت کھل گئی انہیں بھی پندرہ لاکھ روپے انعام کے طور پر دیے گئے یعنی کی دوستوں یہ ٹورنمنٹ سب کے لئے خوشیاں اپار لائے ہیں اور وہیں ٹیم انڈیا کے لئے یہ خوشیاں نہیں بلکہ تیوہار لے کر آیا ہے تو یہ شام اب آنے والے کئی سالوں تک پوری دنیا کیا کوئی بھی کرکٹ پریمی اپنے دلوں میں جان سے نہیں نکال پائے گا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس جیت کا سب سے بڑا ہیرو کون ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستوں فائنل میچ میں ساؤتھ افریقہ کو رونت کر بھارتیہ ٹیم نے چمتکار کر جیتا ورلڈ کپ ٹیم انڈیا کی جیتو اور کپتان روہی چھرما کی کپتانی کو دنیا بھر کے دگجوں نے بھی سراہا ہے اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی ہار کا مزاگ بھی اڑایا ہے رگی پونٹنگ سے لے کر کیون پیٹرسن سنیل گوزکر سے لے کر شوئے بکتر جیسے مہان کھلاڑیوں نے کیا بول دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویراد کولی اور روہی چھرما میں سے کون ہے مہان کھلاڑی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائے بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ ٹی ٹوینٹی فرلڈ کپ کا فائنل میچ بارباروز کے میدان پر کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بھارتیہ ٹیم نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور گین بازی کرنے کے لئے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو آمنتریت کیا جہاں پر آج بھارتیہ ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ویراد کولی کے چھیتر رن کے دم پر بیس اوور کے اندر ایک سو چھیتر رن ساتھ وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے اس بیچ اکشر پٹیل نے سنتالیس اور شیوم دوبے نے ستائیس رن کا یوگدان دیا حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لئے آئی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے پاور پلے کے اندر شروع کے تین اوور میں دو بڑے وکٹ لے لیا جس کے چلتے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم دباؤ میں آ گئی اور اس میچ کو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہار گئی جس کے بعد بھارتیہ ٹیم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کو جیت گیا ایسے میں بھارتیہ ٹیم کے ورلڈ کپ میں جیت درج کرنے کے بعد دنیا بھر کے تمام دگجوں نے سنزنی مچہ دینے والا بیان جاری کیا ہے جس میں ریکی پونٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہایا کہ بھارت اور ساؤتھ افریقہ کی بیچ کھیلے گئے فائنل میچ میں بھارتیہ ٹیم کو ملی شاندار جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہو اس میچ میں بھارتیہ ٹیم کے کھلاڑیوں نے کافی زیادہ بہتر پردرشن کرتے ہوئے سبھی کو پرباوت کیا ہے آج کے دن بھارتیہ ٹیم کی طرف سے مہتوپونٹ کھلاڑیوں نے مہتوپونٹ درج پردرشن کرتے ہوئے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو چیمپئن بننے سے روک دیا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہایا کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے اس میچ میں ویرات کوہلی نے جو بلے بازی کی ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے انہوں نے فائنل میچ کے اندر اپنی سروس ریشٹ پاری کھلتے ہوئے بھارتیہ ٹیم کی امید پر کھرے اترنے کا کار رکھیا ہے اور بھارتیہ ٹیم کو چیمپئن بنانے کا کار رکھیا ہے